اکثر ہم ایامِ اعظامِ سلطین شیری یہ کنیزی کی فہرس گازی نام ہے شیری جنابِ شیری جنابِ شہربانوں کی کنیز تھی جنابِ شہربانوں سے مامِ حسین نے فرمایا جنابِ شیری رہتی رہی کوفے کے باہر ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حریص تھا حریص آیا مولا حسین کا چاہنے والا تھا مدینہِ مولا سے ملاقاق کے لئے حاضری کا شرف اس نے حاصل کیا مولا جنابِ شیری کے پاس آئے شیری میں چاہتا ہوں تمہارا عبد حریص کے ساتھ پڑھ دوں کہا مولا جواب کی مرزی کہا عبد تو میں پڑھ دوں گا مہر میں کیا لوگی مولا جس کو آپ کے ترکیب کنیزی مل گئی ہو اسے دولتِ دنیا سے اور کیا چاہتے ہیں کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو مہر رکھنا پڑے گا کہا مولا حریص سے کہیے گا مجھے دولتِ دنیا سے کچھ نہیں چاہیے بس میرا مہر اتنا ہوگا کہ مجھے ہر سال کوفے سے مدینہ آپ کی زیارت کے لئے لائے کرے شیری ہر سال آتی تھی زیارت کر کے چلی جاتی تھی سن ساٹھ ہجری آئی شیری زیارت کر کے پلٹ رہی تھی مولا نے آواز دی شیری شیری تڑک کے پلٹی کہا میرے مولا نے کبھی مجھے ایسے آواز نہیں دی تھی کہا مولا کیا بات ہے کہا بات کچھ نہیں ہے پس پوچھنا یہ ہے کہ اگلے سال کا کیا علاقہ ہے کہا مولا جیسے ہر سال آتی ہو ایسے اگلے سال بھی آوگی کہا شیری اگلے سال تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے اگلے سال ہم خود تمہارے گھر آئیں گے شیری نے کہا مولا میرے گھر کا مقدر تو ارش کے مقدر سے مل جائے گا مولا نے سوچا شیری سمجھ جائے پورے سال شیری انتظار بھی کرتی رہی انتظام بھی کرتی رہی انتظار کیسا کیا سب جانتے ہوں گے انتظام جانتے کیسے کیا کرسی بنوائی اس کرسی پہ آئیں گے تو میرے مولا حسین بیٹھیں گے مسندے بنوائیں اس مسندے پہ اکبر آرام کریں گے اس مسندے پہ سجاد آرام کریں گے اسی درمیان شیری کو خبر ملی کہ حسین کے کرم ننہا علی افضار بھی آگئے شیری نے بڑی حسطوں سے جھولا بنایا اس جھولے میں آئیں گے تو یہ سر آرام کریں شیری کا بات یا روایات میں کئی الگ الگ طریقوں سے ملتا ہے جس طریقے سے میں نے بھی پڑھا ہے میں آپ کو سنائے دیتا ہوں انتظام کرتی رہی تیرہ یا چودہ محرم کی تاریخ رہی ہوگی کوفے کے بازار سے شادیانیں بجنے کی آواز آئیں شیری نے تڑک کے حارس سے کہا حارس کہیں ایسا تو نہیں کہ کوفے والوں کو خبر ہو گئی ہو میرے مولا آنے والے میں اور وہ اس تقبال میں شادیانیں بجا رہے ہیں جا کے دیکھو تو صحیح کون آیا ہے حارس گیا جیسے گیا تھا ویسے ہی پلٹ کے واپس آ گیا شیری ہمارے مولا تو نہیں آئے لیکن ہاں کچھ کٹے ہوئے سر ہیں کچھ مدھی ہوئی بیویاں ہیں میں اتمنان سے پڑتا جاؤں گا آپ اتمنان سے روتے جائیے لیکن جانتی ہو شیری کسی خودتار گھرانے کے لوگ معلوم ہوتے ہیں کہ کیسے پتا چلا خودتار گھرانے کے لوگ ہیں کہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے لگ رہا ہے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں مگر خودتار ایسے ہیں نہ کسی سے کھانا مانگ رہے ہیں نہ پانی مانگ رہے ہیں شیری حجے میں گئی خان لے کر آئی لے جاؤ کھلا بھی دو پلا بھی دو بچوں کو اب جو حارس پلٹا ہاتھوں کا منظر تو وہی تھا آنکھوں کا منظر بدل چکا تھا شیری نے تڑک کے پوچھا حارس ہی آنکھوں میں آسو کیسے کہ شیری تم بھی اپنا دل سنبھال لو قیدیوں نے سوال بڑا عجیب کیا ہے کہ کیا سوال کیا قیدیوں نے کہ قیدیوں نے سوال کیا ہے گھر جا کے پوچھ کے آؤ کھانا سندقے کا ہے کہ حدیعے کا شیری کے سر سے چادر سرک گئی کہ یہ سوال تو بس میرے مولا کے گھر والے کر سکتے ہیں شیری نے کہا حارس اجازت ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ بازار چلوں شیری بازار آئی دیکھا ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توکھ ہے آگے بڑھی پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں امام سجاد نے سر جھکا کہ بڑی آہستگی سے پڑھمایا بی بی ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں مدینہ کا نام سنا شیری ادھر زینب پہ پڑھ گئی یہاں جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں جتنی بھی میری ماں بہنے بیٹیاں بیٹھی ہیں اللہ ان کے پردوں کی حفاظت فرمائے ان کے پردوں کو سلامت رکھے ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے ان کی عزتوں کو سلامت رکھے دل پہ ہاتھ رکھے سوچیں گے ضرور کہ زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی ادھر شیری زینب کی طرف چلی ادھر زینب نے برابر میں کھڑی ہوئی بیویوں سے فرمایا بیویوں مجھے چاروں طرف سے چھپا لو کہیں شیری مجھے پہچان نہ لے شیری قریب آئی پوچھا بیوی وہ بھائی بتا رہا ہے کہ آپ لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں کہا بیوی ہم مدینہ سے آئے ہیں کہا بیوی مدینہ میں تو میری شہزادی بھی رہتی ہے زینب نے پلٹ کے پوچھ لیا تیری شہزادی کا نام کیا ہے اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا ضرور زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی جیسے ہی جناب زینب نے پوچھا شیری سے تیری شہزادی کا نام کیا ہے شیری دو قدم پیچھے ہٹی ہاتھوں کو جوڑ کے برابر میں کھڑے ہوئے مجھمے کو دیکھ کے کہا بیوی مجھے معاف کیجئے گا اس بھرے مجھمے میں میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی ترب گئی زینب قریب تاکہ کھل جائے شیری کس سے بات کر رہی ہے اچانک نو کے نیزہ پر سرِ حسین نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی شیری ادھر سے پلٹی حسین کے خون آلو چہرے کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھری ہے حسین کا سر قرآن کی تلاوت کیے جا رہا ہے شیری پہچان نہیں پا رہی ہے اچانک شیری سرو سینہ پیٹ کے بولی مولا میں پہچان گئی آپ حسین ہے مولا میں پہچان گئی وہ اکبر کا سر ہے وہ اصغر کا سر ہے وہ قاسم کا سر ہے مولا میں پہچان گئی وہ میری شہزادی زینب وہ آپ کا لال سچار آخری جملہ مسائب تمام شیری دو قدم پیچھے ہٹی دو قدم پیچھے ہٹ کے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا ماف کیجئے گا اکبر کا پرسہ بان میں دوں گی اصغر کا پرسہ بان میں دوں گی پہلے مجھے بس اتنا بتا دیجئے عباس کہاں تھا نام عباس سنا سرِ حسین کرپا پورے کی گردن کی طرح فسارہ کر کے پرمایا شیری پہلے عباس کے بازو قدم ہوئے بعد میں میرا سر قدم ہوا بعد میں تیری شہزادی کی ردہ چھیلی شیری لیک میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا میں تنہا نہیں آیا بھئی آپ بازوئے بیٹا اکبر گی مولا انتظار تھا مگر ایسا انتظار نہ تھا گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ احلاز کی تلاوت فرما کر ہتیہ زینب ہتیہ ہتیہ زینب بنت شہر اہلِ بیت میس امساق کیوں کو احسان فرما دیں ماتمِ حسین